اسلام علیکم فرینڈز مارننگ سے مراد ابھی جو ٹائم ہے وہ ساڑھے گا گیارہ کا ہے کیونکہ میں ابھی اٹھی ہوں گیارہ بجے تو ہمارے جو ہے نا گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتی تو ہوتی بارہ بجے لیکن آج ساڑھے گیارہ بجے آگے ساتھی ساتھ میں میں نے ناشتہ بھی بنا دیکھتی ہوں اپنا اور جو ہے نا ادھر سے میں تھیر بھی چڑھا دیتی ہوں تو اس کیلئے میں نے یہ دیکھو چاوال جو ہے نا میں نے بھگو کے رکھے دیا ہوں اسے نا اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا بلینڈر میں ڈال کے یہ دیکھیں اتنے اچھے چھے چھو گئے ہیں بلکل باریک باریک سے کر لیا میں نے بلکل یہ دیکھیں تو ابھی جیسے ہی دودھ بوائل ہو گا تو میں اسے نا شفٹ کر دوں گی دودھ میں ڈال دوں گی اور جو ہے نا ساتھ یہ دیکھو گرنے والے ہیں رکھو 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 یہ دیکھیں یہ بہائنڈ دسیل ہوگا نہیں کہٹھوں گی لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے جیل عزیزہ کھیر تو یہ میں ڈالوں گی اب اس کے اندر میں ضرور ڈالتی ہوں جو بھی کچھ ڈال رہی ہوتی ہوں تو یہ ایگ اس لیے ہیں کہ میں بنانے جا رہی ہوں اپنا بریک بس بناؤں گی تو یہ میں نے بریڈ اور ایگ رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرتا ہے اور آپ کی کے ساتھ یہ جو بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس کے اندر نا میں نے دودھ کے اندر ڈال دی ہیں یہ بٹھلیاں تو بن رہی ہیں چاول ڈال دی ہیں اور ساتھی دو پیکٹ جو میرے پاس کیر مکس کہتے ہیں میں نے وہ بھی اس کے اندر شفٹ کر لیا ہے ڈال دیا ہے کیونکہ میں صبح صبح بنا رہی ہوں میں نکا کہ بس بریک بس بن جائے گا کھالوں کے ساتھ میں یہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بن جائے گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہت بھی اچھی بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ لاشتہ بھی بنا نہیں ہے جو کے ساتھ میں بنا رہی ہوں لیکن میں نے کہا کہ آپ کو دکھا لوں کہ پہلے میں اس کے اندر ڈالا ہے چینی بلکل لاس میں ڈالتے ہیں تو وہ میں لاس میں ڈالوں گی جب بلکل گاڑی ہونے کے قریب آئے گی نا تو آپ یہ دیکھیں تو اس ٹائم پر نا مچینی ڈال دیں گی انشاءاللہ یہ جو دودھ میں نے ڈالا یہ ہے چھے لٹر مضب کے چھے کلو دودھ ہے تو اس کی اندر میں نے جو ہے نا ون کے جی میں نے چاول مگوائے تھے چاولوں کو کھیر بنا رہی تو زیر سے بہت چاول تو ڈالوں گی تو میں نے جو ہے نا ون کے جی چاول مگوائے تھے میں نے بہت جو ہے نا کم ڈالے ہیں میں خود دکھاتی بھی ہوں مطلب کے میں نے پہلے میرا ارادہ تھا کہ مطلب میں ڈالوں گی زیادہ ڈالوں گی پھر نا این ٹائم پہ نا میرا حزبن نے بولا کہ اچھی سی بناو یہ کیا ہوتا ہے کہ چاولوں والی وہ اتنے زیادہ چاول نہ ڈالو تو اچھی چیز بارٹنوں میں زیادہ مزہ ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے دھوڑے سے ڈالتے ہیں تو پھر میں نے نا ڈیڑ پاو کے قریب چاول ڈالا اس کے اندر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہیں 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 پہ یہ دیکھیں دانا ہے کہیں کہیں پہ تو ماشاءاللہ سے دودھ ہی دودھ ہے اور جو ہے نا دو پکٹ میں نے کھیر مکس کے ڈالیا تو دیکھتے ہیں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی بنے گی اور ساتھ ہی ساتھ چینی لاس میں ڈال کے تو بس پھر ہو گئی فینل الحمدللہ یہ دیکھیں جی ابھی میں نے کھیر بنا کے تو میں فینل جانا دکھانا بھی بھول گئی تھی آپ کو تو بھی ٹھنڈی کی ہے ماشاءاللہ سے ٹھنڈی ہو گئی اور تقسیم بھی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھی ابھی مدلب کہ یہاں سے تک تھی ابھی یہاں پہ آ گئی ہے تو یہ ختم ہی ہو گیا زیر سے بات ہے یہ سارا جو ہے نا میں نے بانٹ دی ہے اور کچھنڈ کا حال آج بہت برا ہے کیونکہ کام ہو رہا ہے تو زیر سے بات ہے جب اتنا زیادہ جو ہے نا کرنا ہوتا ہے تو پھر میں ج ساتھ ساتھ سفائی مجھ سے نہیں ہوتی کہ میں ساتھ ساتھ سفائی کرتی رہو یہاں پر میں اتنے کیاوے تھے نا یہ باول لیے تھے چھوٹے چھوٹے بالکل تو جو انا اس میں جو انا میں نے ڈال کے تو میں نے بھی ہے سب کو تقسیم کی ہے بڑے ہی موزے کی ہار کلر کا میرے پاس ہے پڑا تو یہ دیکھیں جی میں نے میں ڈال کے تو سب کو بچے دینے گئے ہوئے ہیں امان اور ساتھ ہی جو انا میرے بچے ہیں محمد میں رہتی ہے وہ بڑی اچھی بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے ہی ہلپ کرواتی ہے تو وہ بھی اور امان اس کے ساتھ چلی گئی ہے اور یہ الحمدللہ الحمدللہ خیرات ہماری ہو گیا اور بیس بھی ابھی تک ہے پڑی ابھی پونے دو کا ٹائم ہے اور میں جہد پٹ والے سالن بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے کچھ نہیں رہی کیونکہ میں نے کہا کہ کیا پیاز ایک بنا لیتا ہے ہمارے پاس جو ایک اوپشن ہے پڑا ہے آپ کو بھی بتا ہے جیس طرح کم لوگ بناتے ہیں پیاز ایک پاس کے پاس یہ والا اوپشن جو انا ہوتا ہی ہوتا ہے تو میں نے جلدی سے پیاز کو تو کٹیم کر کے کٹیم مطلب ہاں جیس اٹھ میں ڈال دیا تھا کافر میں تو بس جیس سالن کو جو انا گیس چلی گی تھی تو سالن کو فائرن کرنے کے لیے میں جاؤں گی سلنڈر پر فائرن کریں گے تو ابھی میں نے کہا کہ بچے آنے والے ہیں تو یہ بچی بھی آگئی تھی تو ہم لوگ بنا رہے ہیں شربات انشاءاللہ یہ شربات جوس جو بھی بولے ہم لوگ بنا کے تقسین کریں گے بچے آج کے آنے والے ہیں کچھ آگئے ہیں تو کچھ آنے والے ہیں تو بس جی یہاں پہ شربات ہو رہا ہے ہمارا ریڈی اور تقسیم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بس جی تقسیم کرتے ہیں پھر اپنا شربت اور میں چلتی ہوں پھر سے کچھ آنے کی جو وہاں پہ میں نے فائنل کرنا ہے اپنے پیاز ایک کو یہ دیکھیں جی ہماری گیس تو چلی گئی ہے وہ ہمیں البدہ بول گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنی جلدی ہو چاہے وہ اس کا وہ نہیں ہوتی یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں پیاز ایک میرے فائنل ہونے والے تھے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ فائنل ٹچ دے دیتی ہ ہوں کیونکہ تو وہ دھوکہ دے گی مجھے لیکن جی الحمدللہ کہ میرے خیر بھی جو ہے نا تقریباً جو ہے نا بٹ گئی ہے الحمدللہ ایک دو گھر میں بچ بچتے ہیں تو وہاں پہ میں دیکھیں یہ دیکھیں جی میں ابھی جو ہے نا کٹنگ کر کے آئی ہوں کس کی اپنے پیارے سے سویٹ سے مہنگو کی ابھی تو آپ کو پتا ہے سیزن آف ہو رہا ہے تو بہت زیادہ مزے کے بھی نہیں آ رہے یہ دیکھیں اس طرح کے آ رہے ابھی تک ابھی عام تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اپنے ہزمن کے لیے اتنا جنہ زیادہ سے ایپل کٹ دی ہیں یہ دیکھیں ایک ہی ایپل میں نے کٹ کیا ہے ان کے لیے اور اپنے لیے یہ دیکھیں واہو میں یہ اتنے زیادہ دھیر سارے عام کھانے والی وہ بھی بڑائی میرا دل کر رہا ہے یہ ان کے لیے میں لے کے آئی ہوں یہ ان کی جو ہے نا یہ ایپل کو دیکھ کے مجھے ہسی آ رہی ہے سچی کہ وہ اتنا تھوڑا کھائیں گے اور میں الحمدللہ الحمدللہ اتنا تھا کھانے والی ہوں تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں ملتے ہیں کل ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ